بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم چیپٹر 3 کا FSC یا ICS پارٹ 1 سمارٹ سلیوز کے مطابق ہم آن لائن کلاسز کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم چیپٹر 3 کا بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے پروڈیکٹائل موشن اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے یہ لانگ کوئشن ہے بڑا ہی ایمپورٹنٹ اور کنسیپچول لانگ کوئشن ہے اس لیے آپ نے ذرا گوھر سے لیکچر کو سننا ہے جی سامنے آپ کو اپنا ٹاپک نظر آ رہا ہے جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لانگ کوئشن ہے اور بڑا ایمپورٹنٹ لانگ کوئشن ہے تو اس میں ہم بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک کو دیکھیں گے اور آپ نے ذرا گوھر سے ساری باتیں سننی ہیں کچھ یہاں پر کوئشن آپ کو نظر آ رہے ہیں شورٹ کوئشنز اور لانگ کوئشن پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں بلکہ ایسا کرتے ہیں پہلے ہم ٹاپک پڑھ لیتے ہیں کیونکہ جب تک آپ ٹاپک نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو اس ٹاپک کے اندر سے بننے والے یا بنائے جانے والے کوئشنز کی سمجھ نہیں آئے تو ٹاپک یہ ہے جی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پروجیکٹائل موشن کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم پروجیکٹائل کو دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹریجیکٹری سے کیا مراد ہے پھر ہم پروجیکٹائل موشن کو تھوڑا تھارولی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد پروجیکٹائل موشن میں ٹوٹل دو کیسز بنتے ہیں ان دو کیسز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور پھر ہم کچھ اور بھی اس میں ٹرمز آ جاتی ہیں جیسے میکسیمم ہائیڈ ٹائم آف لائٹ اور رینج آف پروجیکٹائل یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جی پروجیکٹائل موشن کیا ہوتی ہے بڑی ہی سمپل ہے آپ ایک اوبجیکٹ کو زمین سے کسی اینگل پر فرض کریں یہ ہے ایکس ایکسز اور یہ ہے وائی ایکسز آپ نے اوبجیکٹ کو زمین سے کسی اینگل پر پھینک دیا کسی ویلاسٹی سے اور اس ویلاسٹی کو میں وی آئی کا نام دے رہا ہوں تو ظاہری بات ہے یہ اس پر کون کون سی چیزیں ہیں جو ایکٹ کر رہی ہیں کون کون سی کونٹیٹیز ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انرشیا جو ہے آپ نے تو پھینک دیا نا اس ڈائریکشن میں اب انرشیا کی کوشش یہ ہے کہ یہ اوبجیکٹ جو ہے یہ اسی ڈائریکشن میں جاتا جائے اسی طرح سے یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ لیکن اس پر ایک اور بھی فورس ایکٹ کر رہی ہے ایک اور بھی ایجنسی ہے that is فورس آف گریوٹی یعنی اس کا ویٹ اب اوبجیکٹ کا ویٹ کیا کوشش کرے گا کہ یہ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ آئے اب ہوگا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں نہ وہ سیدھا ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ آئے گا نہ وہ سیدھا انرشیا کی وجہ سے آگے جائے گا ان دونوں کے ریزلٹ کے طور پہ وہ کروڈ پاتھ فالو کر کے زمین پر واپس آ کر گر جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو کروڈ پاتھ ہے یہ کس طرح کا پاتھ ہے اب غور کریں اگر تو سیدھا ورٹیکلی اوپر جا کے پھر ورٹیکلی نیچے آ جاتا تو یہ بھی ون ڈیمینشنل موشن ہے یعنی ایک ہی لائن کے اوپر ایک ڈائریکشن میں پھر دوسری ڈائریکشن میں اگر کوئی اوبجیکٹ اس طرف جائے اور پھر واپس بھی آ جائے تو یہ بھی ون ڈیمینشنل موشن ہے لیکن اس وقت جو آپ کو تو یہ سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ ون ڈیمینشنل نہیں ہے اسے ہم بولیں گے ٹو ڈیمینشنل موشن ٹو ڈی موشن کیونکہ اس میں اوبجیکٹ آگے کی طرف بھی جا رہا ہے یعنی ایکس ایکسس کے الانگ بھی اس کی موشن ہے اور وائے ایکسس کے الانگ بھی ایک دفعہ یہ اوپر گیا اور دوسری دفعہ نیچے آیا اب یہ دونوں موشن جو ہیں وہ اکٹھے عمل کر رہی ہیں اور اسی لیے اوبجیکٹ جو ہے اس نے پوری کی پوری پلین کو کور کیا ہے یہ جو آپ کو پوری کی پوری پلین نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ پوری پلین ہے جس کو اس اوبجیکٹ نے کور کیا ہے پلین کا مطلب کیا ہے کہ اس میں دو ایکسس ہوتے ہیں ایک ہوریزونٹل اور ایک ورٹیکل تو اس لیے یہ ایسی موشن ہے جو ٹو ڈیمینشنل موشن ہے اور دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہی ہے یہ ٹو ڈیمینشنل کس وجہ سے ہوئی تھی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فورس آف گریوٹی کے زیرے اثر یہ موشن ہے یا زہاری بات ہے فورس آف گریوٹی کی وجہ سے جو ایکسیلریشن پیدا ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں acceleration due to gravity تو آپ اس کے لیے دونوں میں سے کوئی بھی word use کر سکتے ہیں یعنی projectile motion is the two dimensional motion under the action of constant acceleration due to gravity ٹھیک ہو گیا یعنی force of gravity کی وجہ سے جو constant acceleration due to gravity پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے motion ہے that is projectile motion اب جو object projectile motion کر رہا ہے اس object کو آپ کیا بولیں گے projectile چاہے آپ football پھینک دیں چاہے آپ کوئی دوسرا object پھینک دیں چاہے آپ پتھر پھینک دیں کچھ بھی پھینک دیں اگر وہ two dimensional motion کر رہا ہے اور صرف اور force of gravity کی وجہ سے وہ اپنی motion کو complete کر رہا ہے تو then that motion must be projectile motion and that object must be projectile اس کو آپ کیا بولیں گے projectile ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم بات کریں گے projectile motion میں جو path ہمیں ملتا ہے جیسے ابھی میں آپ کو یہ path دکھا رہا تھا curved path یہ والا یہ والا جو curved path ہے تو سب سے پہلی بات یہ path کو کیا بولتے ہیں اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ projectile کے path کا کیا مطلب ہے path path کا مطلب ہوتا ہے trajectory راستہ ٹھیک ہے اور اب اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ projectile کا جو path ہے یا projectile کی trajectory ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے یعنی کس شکل کی ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ trajectory or projectile is parabolic اصل میں mathematics میں ایک graph ہے جسے ہم parabola بولتے ہیں میں یہاں سامنے آپ کو تھوڑا سا hint دینے کے لیے اس graph کی شکل بنا دیتا ہوں ایک اس کی شکل ہوتی ہے جی اس طرح کی ایک اس کی شکل ہوتی ہے پیالہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اس طرح ایک اس کی شکل ہوتی ہے جی اس طرح کے تو یہ سارے جو ہیں یہ میں نے چار graph بنا دی ہیں بہرحال جو mathematics والے students ہیں ان کو تو ویسی پتہ چل جائے گا کہ اسے parabola بولتے ہیں اور یہ ایک خاص اس کا ایک formula ہوتا ہے تو اس لیے projectile motion میں بھی جب ہم equation of projectile یا equation of trajectory نکالتے ہیں تو وہ بھی بلکل parabola جیسے formula کی شکل اکتیار کر لیتی ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں trajectory یا path of projectile is parabolic یعنی parabola والا جو graph ہے اس جیسی اس کی شکل ہوتی ہے examples آپ بہت ساری دے سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے تھوڑی در پہلے آپ کو بتائیں تھی ball thrown by the cricketer football kicked by the player missile fired from a launching pad اچھا جی اس کے بعد جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم total دو cases جو ہیں وہ discuss کریں گے ان میں سے case one جو ہے وہ discuss کرنے لگے case one بڑا ہی simple ہے اور case one کیا ہے کہ فرض کریں آپ اپنے گھر کی یہ فرض کریں آپ کا گھر ہے آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ٹھیک ہے یہ آپ کھڑے ہیں جناب یہ اپنے گھر کی چھت پہ اور آپ وہاں سے کوئی object فرض کریں کوئی پتھر ہے کوئی stone ہے اس کو آپ horizontally پھینک دیتے ہیں اس طرف یعنی اس کو آپ صرف x axis کے along velocity دے کے پھینک دیتے ہیں چھوڑ دیتے پھینک کے چھوڑ دیتے آپ نے اس کو initial velocity صرف کون سے axis کے along دی x axis کے along اور y axis کے along آپ نے initial velocity بلکل بھی نہیں دی اس لیے initial velocity کا y component ہے وہ آپ کتنا لیں گے 0 اور جو آپ نے velocity دی ہے وہ صرف horizontal velocity ہے اس کا مطلب ہے initial velocity کا صرف کون component آپ نے provide کیا ہے x component اب چونکہ projectile motion two dimensional motion ہے اس لیے ہم اس کو دونوں طرح الگ discuss کریں اور اس کی vertical motion کو الگ discuss کریں گے سب سے پہلے میں اس کی horizontal motion کو discuss کرتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں air friction کو ignore کر دوں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ projectile motion کو جو ہم پڑھنے لگے ہیں ہم نے ہوا کی friction والی جو force ہے اس کو ignore کیا ہو گا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا x axis کے along کوئی اور force ہے جو لگ رہی ہے اس وقت تو اس کا answer ہے no projectile جو object تھا جس کو آپ نے horizontally پھینکا تھا اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے اب آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو چھوڑ دیا ہے اس وقت اس object کے اوپر کوئی force نہیں لگ رہی x axis کے along ایک ہی force لگ رہی ہے اور وہ کون سی force of gravity لیکن وہ vertically downward لگ رہی ہے اس لیے اس وقت اس کے اوپر horizontal direction میں کون سی force لگ رہی ہے تو اس کا answer کیا ہے no force ٹھیک ہے اگر x axis کے along کوئی بھی force نہیں لگ رہی یعنی force کا x component کیا ہے 0 تو Newton کے second law کے مطابق Newton کے second law کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ acceleration کا x component کیا ہوگا 0 اگر acceleration کا x component 0 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ velocity کے x component میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آرہی یعنی x component of velocity remains constant یہ آپ mcq بھی ہے یہ جو تینوں میں نے پوائنٹس لکھے ہیں یہ mcq ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہم نے horizontal motion کو discuss کر لیا اب vertical motion کو بھی دوسرے point میں discuss کر لیتے ہیں جیسا کہ force of gravity mussel vertically downward لگنا شروع ہو گئی force of gravity mussel vertically downward لگنا شروع ہو گئی اس کا مطلب ہے شروع میں تو initial velocity کا y component 0 تھا لیکن جیسے force of gravity لگنا شروع ہو گئی تو اس نے نیچے کی طرف بھی بڑھنا شروع کر دیا یعنی اس کے اندر ایک vertically downward direction میں acceleration پیدا ہو جائے گا اور اس acceleration کو آپ کیا بولیں گے acceleration due to gravity اس لیے اس کی velocity کا y component بھی پیدا ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ velocity y component آ گیا ہے اور اس کے vector کو میں بڑھا کرتا جا رہا ہوں مطلب کیا ہے کہ velocity y کیونکہ اس کے اندر acceleration due to gravity موجود ہے جس کی direction vertically downward ہے ٹھیک ہو گیا so ہم کیا کہ سکتے ہیں due to force of gravity acting vertically downward y component of velocity continuously increasing from zero to maximum till it strikes the ground so y component of acceleration اب آپ بتائیں acceleration y component کیا ہو گا وہ acceleration due to gravity ہے تو اب ہم نے دیکھا acceleration x component 0 لکھا تھا کیونکہ velocity x component change نہیں ہو رہا تھا لیکن acceleration y component یہاں پہ موجود ہے اور وہ کتنا ہے acceleration due to gravity c equal تو یہ دو acceleration ہم نے یہاں پر discuss کر لیے اب ہم آتے ہیں جو next ہم نے تھوڑی سی derivation کرنی ہے basically یہ والا case ہے جو میں نے ابھی ابھی بنایا ہے اس میں ہم نے دو باتیں calculate کرنی ہے دو quantities calculate کرنی ایک یہ کہ یہ جو projectile ہے یہ ہمارے گھر سے کتنی دور جا کے گرا ہے یعنی horizontal distance اور دوسری جو چیز ہم نے calculate کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی height کتنی تھی یعنی اس object نے یا projectile نے یا stone نے یا جو بھی یہ اس نے vertically کتنا distance cover کیا ہے یعنی ہم کتنی height پہ کھڑے تھے اور یہ کتنا نیچے آیا ہے ٹھیک ہے سو میں اس کو horizontal distance اور vertical distance کا نام دے سکتا ہوں اسی لیے سب سے پہلے آپ دیکھ رہے horizontal distance یہاں پہ لکھا آپ کو نظر آ رہا ہے مجھے سب سے پہلے آگے کمپوننٹ کتنا ہے 0 پھر ہم نے کہا acceleration کمپوننٹ کتنا ہے 0 پھر ہم نے کہا کہ اگر acceleration کمپوننٹ 0 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ final velocity کمپوننٹ بھی وہی ہے جو initial velocity کمپوننٹ ہے اور یہ کتنا ہے v meter per second اب ہم ایسا کرتے ہیں second equation of motion کو ڈسکس کر رہے ایک اور بات یہ یاد رکھیں ہم جانتے ہیں کہ equations of motion one dimensional case میں use کی جا سکتے ہیں لیکن یہاں projectile motion two dimensional case ہے اسی لیے جب آپ equation of motion کو projectile motion میں use کریں گے تو یا آپ اس کو horizontal motion کے لیے use کریں گے یا کھتے ہیں کہ جب میں نے second equation of motion کو لکھا ہے تو میں velocity کا x component use کیا ہے اور acceleration کا x component use کیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کیا distance کی جگہ ہم نے horizontal distance لکھ دیا پھر ہم جانتے ہیں کہ ax کی جگہ ہم نے put کرنا ہے 0 یہ ابھی ابھی ہم نے لکھا ہے اس سے پہلے سمجھا بھی تھا اس ہمارے پاس آ گیا جی اس کے جگہ zero put کر دیا اور آپ کے پاس final horizontal distance ہے وہ کتنا آ گیا vix multiplied by t اب اس میں ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک وہ velocity جتنی velocity سے ہم نے horizontally پھینکا ہمارے پاس ایک equation آ گئی اس کے بعد جیسے میں اوپر آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے vertical distance calculate کرنا ہے vertical distance calculate کرنے کے لیے آپ second equation of motion کو vertical motion کے لیے لکھ لیں s is equal to v i t plus half 80 square لیکن آپ دیکھیں ہم نے سب vectors کے کون کون سے components لیے ہیں y components اب ہم یہ جانتے ہیں کہ s کی جگہ vertical distance لکھ سکتے ہیں پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ initial velocity y component 0 تھا یہ اصل a y ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ a y g جی کے equal تو اس طرح سے ہمارے پاس جو capital y ہے وہ کس کے equal آگیا half gt square کے equal آگیا تو یہ ہمارے پاس vertical distance آگیا اب ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ فرض کریں آپ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر کی چھت مئیر کر سکتے ہیں آپ ایک ہاتھ میں stop watch رکھیں جیسے ہی آپ horizontally stone کو پھینکیں گے وہ نیچے جا کے گرے گا جیسے ہی وہ نیچے جا کے گرے خدا نہ خاصہ کسی کو مار نہیں دینا اس کی آواز آئے گی anyways آپ نے اس کو horizontally پھینک نا زمین کو جب ہٹ کرے گا تو اس وقت آپ نے stop watch کو stop کر دینا ہے جب آپ نے پھینک تھا horizontally تو آپ stop watch on کر نا ہے جیسے ہی زمین کو جا کے touch کرے تو آپ stop watch off کر لینا فرس کریں time لگا ہے 2 second 2 second تو آپ بڑی آسانی سے اپنے گھر کی height میر کر سکتے ہیں y is equal to half g کی جگہ 9.8 put کریں اور اس کی جگہ 2 put کر دیں time کی جگہ یہ ایک اس سے cancel ہو گیا 9.8 جو ہے اس کا double ہوتا ہے 19.6 meter آپ کا answer آ جائے گا یعنی آپ کے گھر کی اتنی height ہوگی اگر stone کو نیچے آتے آتے 2 second لگے ہیں تو تقریبا اتنی کیونکہ یہ تھوڑا distance ہے تو اس کے لیے ہوا نو ڈاؤ موجود ہے ہم نے تو اپنی calculation میں air friction کو ignore کیا ہو ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے گھر کی height بہت زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے air friction نے کوئی بہت زیادہ error نہیں ڈالا ہوگا ہماری calculation میں تو ابھی تک میں نے آپ کو جتنا پڑھا دیا وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ vertical distance تھا یہ horizontal distance تھا اور یہ ہمارا first case تھا جس کے object کو یعنی projectile کو چھت سے کسی height سے horizontally پھینک نہ ہے اور یہ تھا projectile motion کے شروع میں introduction وغیرہ اس کے بعد آ جاتے ہیں projectile motion کے second case کی طرف میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ اس کے دو cases جو ہیں وہ discuss کرنے ہے now this is case two case two of projectile اب case two میں کیا ہے کہ ہم نے یہاں projectile کو ہم نے یہاں projectile کو کسی زمین سے کسی angle پر پھینک نا ہے ٹھیک ہے یعنی اب projectile زمین سے کسی angle پر ہے جس طرح میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا اپنے لگے میں یہی بات کی تھی کہ یہ دیکھئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم کسی angle پھر کیا ہوگا تو اب دوبارہ سے وہی والا case شروع والا ہی case ہم discuss کرنے لگے ہیں تو میں ڈائیگرام بنا جاتا ہوں آپ کو زیادہ اچھی آپ کو لگے گی فرض کریں جی یہ ہے y axis یہ ہے x axis اور projectile کو ہم نے زمین سے کسی angle فرض کریں theta angle پہ ہم نے initial velocity v i سے پھینک دیا اب جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ اس طرح curved path فالو کر کے واپس زمین پہ آکے گر جائے گا اب projectile شروع میں یہاں پہ تھا تھوڑی در بعد یہاں بھی آیا ہوگا تھوڑی در بعد ادھر بھی ہوگا top most point سے بھی گزرا ہوگا پھر یہاں بھی آیا ہوگا پھر ادھر بھی ہوگا up to so on پھر زمین کے اوپر جا کے دوبارہ گر گیا ہوگا تو سب سے پہلے جو اس سے پہلا case تھا وہ horizontal ہم نے پھینکا تھا initial velocity کا صرف x component تھا وہ بڑا آسان اور simple case تھا لیکن یہاں دیکھیں initial velocity کوئی angle بنا رہی ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی vector angle بنا رہا ہو تو پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس vector کو rectangular components میں divide کر لیں تو میں کیا کیا میں نے اس کے head سے سیدھا perpendicular draw کیا x axis پہ یہ initial velocity کا x component آگیا اسی طرح اگر آپ y axis پہ perpendicular draw کریں تو یہ initial velocity کا y component آجائے گا this is v i y اگر میں v i x کی بات کروں تو ہم جانتے ہیں x component کے ساتھ ہمیشہ cos theta آتا ہے اور y component کے ساتھ ہمیشہ کیا آتا ہے sin theta تو یہ آپ کے پاس vi sin theta آگیا اور یہ آپ کے پاس vi cos theta آگیا سب سے پہلے اگر میں horizontal motion کی بات کروں تو جیسے ہم نے case 1 میں horizontal motion کو شروع میں discuss کیا ہے یہاں بھی exactly ایسے ہی ہے کیونکہ ادھر بھی ہم air friction کو ignore کریں جب ہم air friction کو ignore کریں تو x-axis کے along کوئی بھی force نہیں ہے جو لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے force کا x component 0 ہے یعنی acceleration کا x component 0 ہے یعنی velocity x-axis along constant ہے اگر x-axis along velocity میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی تو آپ دیکھیں جو horizontal direction میں velocity کے لیے vector بنا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو length ہے وہ same رہے تو ہم نے جتنے بھی x component بنانے ہے velocity vector کے ان کی length ہم نے same رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں velocity x component ہے وہ change نہیں ہو رہا یہ بھی this is actually top point ٹھیک ہے اب ہم velocity کے y component کی بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ velocity کے y component کی بات کریں گے تو اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ projectile پر اس وقت جب آپ نے projectile کو پھینکا تھا ایک ہی force تھی جو لگ رہی تھی اور اس کی direction کیا اور اس force کی وجہ سے جو acceleration پیدا ہوگا وہ بھی ظاہری بات ہے acceleration due to gravity ہوگا vertically downward یہ acceleration due to gravity یعنی projectile motion پہ x axis کے along تو ہم نے دیکھا کہ velocity کا x component ہے وہ same رہتا ہے لیکن velocity y component بھی same رہتا ہے یا نہیں رہتا یا اگر تبدیلی آتی ہے تو کیسی تبدیلی آئے گی یہ اب دیکھ نے لگے آپ دیکھیں velocity کا y component ہے اس کی شروع میں direction کس طرف ہے vertically upward اور جو force of gravity ہے یا acceleration due to gravity ہے اس کی direction مسل سل کس طرف ہے vertically downward تو شروع میں velocity vertical upward force of gravity نیچے کی طرف لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ایسے ہی ہے کہ گاڑی ایک direction میں جا رہی ہے اور آپ opposite direction میں brake لگانا شروع کر دیں تو velocity میں کمی آنا شروع ہو جائے بلکل اسی طرح velocity y component ہے اس میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی اس اپنے top post point پہ جاتا ہے تو velocity y component ہے وہ 0 ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح اس کے بعد کیا ہوگا velocity y component اپنی direction کو reverse کرے گا یہ دیکھیں پہلے اس کی direction کیا تھی vertically upward اب اس کی direction کیا ہو گئی ہے downward direction downward کیوں ہی ہے کیونکہ force of gravity تو مسلسل لگ رہی تھی اور اسی نے اس کی direction کو vertically downward کر دی ہے تو اب کیا ہوگا چونکہ velocity اور force of gravity direction same ہے تو زہری بات ہے اب velocity بڑھتی جائے گی اور بڑھتے point of landing پہ جا کر یہ دوبارہ اتنی ہی ہو جائے جتنی point of projection پہ تھی یعنی جتنی ہم نے اس کو جب پھینکا تھا تب تھی اتنی ہی ہو جائے گی صرف direction opposite ہوگی تو یہ ہے velocity کا y component جو point of landing پر آ کر اس وقت maximum ہو چکا ہے اور یہاں velocity کا y component اب بلکل اتنا ہی ہے جتنا point of projection پر تھا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا projectile motion کے بارے میں ایک detail overview اب ہم mathematical calculation کی طرف چلتے ہیں سارا کچھ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اب صرف چھوٹ چھوٹی derivations ہیں اور وہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ initial velocity کو ہم نے بات کریں جیسے میں شروع میں بتا کے آیا ہوں تو x x کے along acceleration ہے وہ کتنا ہوگا 0 اسی طرح اگر ہم vertical motion کی بات کریں تو acceleration due to gravity along y axis کیا ہوگا minus g مزے کی بات یہ ہے کہ منس g کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ initial velocity کا y component ہے یہ vertically upward ہے اور force of gravity کی وجہ سے acceleration پیدا ہو رہا ہے وہ vertically downward ہے یعنی initial velocity y component vertically upward ہے اور acceleration due to gravity کسی بھی point پہ دیکھ لیں یہ vertically downward ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ initial velocity کے opposite ہے ہر ایسا vector جو initial velocity کے opposite ہو اس کے ساتھ negative sign آتا ہے اس لیے یہاں پر g کے ساتھ negative sign آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب g ہمارے پاس first equation of motion ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم اب کرنے کیا جا رہے ہیں اصل میں ہم نے final velocity کی magnitude اور direction نکال لی ہے final velocity سے کیا مراد ہے دیکھیں یہ پوری میں trajectory آپ کے سامنے بنا دی ہے اب اگر میں آپ سے یہ کہ شروع سے لے تھوڑا سا time ویٹ کریں اور میں کہوں تھوڑے سا time بعد اس کی velocity کتنی ہے فرض کریں میں پہ تھا تو یہاں اس کی resultant velocity کیا ہے اگر میں جس time کی بات کر رہا ہوں اس وقت projectile ادھر تھا تو یہاں پہ اس کی velocity کتنی ہے جہاں پر بھی time ہم لے لیں گے جدر تک کا time ہم لے لیں گے وہاں اس کی جو بھی resultant velocity ہے اسے ہم final velocity بولیں گے ٹھیک ہے ان کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ ان کی rush بن گیا تھوڑا سا ان arrows کو میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ rush کم ہو جائے یہ بھی ختم کر دیتا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے situation فرس کریں آپ کو آپ کا دل کیا کہ آپ نے projectile جب یہاں پہ آیا ہے ادھر اس کی velocity find کرنی ہے تو اس velocity کی direction کیا ہوگی along tangent یہ صحیح ہے یہ ہوگی final velocity اور اس وقت اس کا x component کیا ہوگا یہ والا اور اس کا y component کیا ہوگا یہ والا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو formula بنے گا vector کی form میں اگر میں formula بناؤں تو وہ formula کچھ اس طرح کا بنے گا final velocity کا x component into unit vector i plus final velocity y component into unit vector j اب اگر میں آپ سے یہ کہ اس کی magnitude کیا ہوگی تو آپ بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں final velocity x component plus اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کی direction کیا ہوگی تو direction کے لیے tan inverse اوپر final velocity کا y component اور نیچے final velocity x component یہ ہے ہماری اب آنے والی derivation کا shortcut یہ ہے ہماری آنے والی derivation کا shortcut یہ ہو کیا رہا ہے ایک سیکن ذرا مجھے correct pen جو ہے اس کو choose کرنے دیں آہ ایک ہو جی ٹھیک ہو گیا جی یہ ہے آپ کی final velocity کے کچھ steps جو ہم نے آگے کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں اپنی main derivation کی طرف جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں first equation of motion کی first equation ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے vf is equal to v i plus 80 اس کو ہم horizontal motion کے لیے لکھیں گے اگر ہم اس کو horizontal motion کے لیے لکھیں گے تو پھر سب کے x ہے 0 اس کی جگہ 0 آ گیا vf اور vix برابر ہیں سب سے پہلے ہم نے vf نکال لیا جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں vf نکال 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 لیا next ہم نے کیا کیا دوبارہ first equation of motion کو لکھا لیکن اب ہم first equation of motion کو کس motion کے لئے لکھیں گے vertical motion کے لئے اور vertical motion میں ہم جانتے ہیں ay کے equal ہے minus g کے اور viy اس وقت 0 نہیں ہے اس وقت viy sin theta کے equal ہے تو اب آپ کے پاس کیا آگیا vfy is equal to v sin theta plus bracket کے اندر minus gt اور جب bracket سے minus باہر آئے گا تو وہ بن جائے گا minus gt یہ آپ کے پاس آجائے گا تو یہ آپ کے پاس دوسری question آگی اب جیسے یہ دیکھیں میں نے magnitude کا formula لکھا تھا یہ آپ کے پاس magnitude آگی میں نے final velocity کو vf سے ظاہر کیا تھا اس نے simple v سے ظاہر کر دیا ہے تو vfx جو ہے اس کو آپ یہ پہ mention کر دیں vfx وہی ہے جو vx تھا میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں vfx اور vx برابر تھا اور vx کتنا تھا vx cos theta تو اس لئے vfx کی جگہ بھی آپ کیا لکھتے گے vx cos theta سارے کا square اسی طرح vf y کی جگہ آپ کیا لکھیں گے یہ vx sin theta minus gt vx sin theta minus gt اور سارے کا square ٹھیک ہو گیا تو اس کو بعد میں آپ open بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا step کیا ہے آپ نے اس کی direction find کرنی ہے اور direction کے لئے ابھی میں آپ کو بتا آیا ہوں کہ direction کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے angle find کر لینا ہے tan inverse کی شکل میں جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں chapter number 2 میں تو یہاں phi آپ کے پاس آجے گا tan inverse اوپر final velocity y component اور نیچے final velocity x component پھر آپ ان کی values بھی put کر سکتے ہیں ابھی ہم final velocity کا y component کیا لے کے آئے ہیں vi sin theta minus gt divided by vi cos theta تو یہ آپ کے پاس angle آگیا اب آپ میں سے کچھ بچے یہ بھی question کر سکتے ہیں کہ ہم نے angle theta کیوں نہیں لیا ہم نے angle phi کیوں لیا ہے theta کیوں نہیں لیا تو اس کی theta angle تو angle of projection میں آگیا تھا اب ہمیں نہیں پتا کہ final velocity جو ہے میں ابھی آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہمیں نہیں پتا کہ final velocity یہی تھی نا جو میں آپ کو example کے طور پر بتا رہا تھا جی final velocity یہی تھی نا یہ green color کا arrow ہے یہ والا تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کا positive axis کے ساتھ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا positive axis کے ساتھ ایک سیکنڈ اس کا positive axis کے ساتھ کتنا angle بن رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ تو change ہوتا جائے گا تو یہ theta نہیں ہو سکتا آپ اس phi کا نام دے دیں تو یہ ہے phi جس کو ہم نے یہاں پہ final formula کی شکل دے کر لکھا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس یہاں پر آگیا phi angle ٹھیک ہو ھائٹ اس کے بات ٹائم آف لائٹ اور اس کے بات ہم کریں گے range of projectile تو اس لیے یہ بڑا important lecture ہوگا اس کو بھی آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے آج والا جو lecture ہے یہ میں ایک دفعہ revise کروا دیتا ہوں کہ ہم نے کس کس طرح سے proceed کیا تھا یہ سارا کا سارا topic ٹھیک ہو گیا یہ اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سے کچھ most point projectile کی velocity کتنی ہے تو آپ اس کا answer کیا کریں گے بہت سارے بچے اس کا answer zero کرتے ہیں لیکن اس کا answer zero نہیں ہے at top most point اس کیونکہ top most point پہ projectile نے اوپر جانا بند کیا تھا لیکن آگے جانا بند نہیں تھا کیا یعنی اس کے velocity کا x component تھا so velocity at top is the velocity x component of velocity اور x component of velocity کیا ہے وہی جو initial velocity تھی x axis کے along اور یہ کیا ہے v cos theta so ہم کہہ سکتے ہیں velocity at top is equal to vi cos theta تو یہ آپ پہ پہ پاس top most point پہ velocity آگئی وہی x component ہے جی تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی next ویڈیو میں ہم انشاءاللہ projectile motion کا باقی حصہ ہے وہ بھی discuss کریں گے تو اپنا خیال رکھیں ابھی sorry ایک بات میں بتانی بھول گیا آج ہم نے دو cases کی ہیں اور یہ دونوں cases as it is long question ہے اس میں short question صرف یہ ہے کی آپ سے trajectory بغیرہ کا پوچھ لے گا projectile motion کیا ہوتی ہے اس کی بہت description پوچھ لے گا لیکن اگر long question آئے گا تو ہم نے second case کیا تھا اس کے long question کے آنے کے chances ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ